محمد و علی محمد اور آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں احمد فاطمہ کے سلسلے کا دوسرا پرگرام ہمارے ساتھ جو مہمانِ گرامنگ ہیں وہ مولانا فرد موسی صاحب ہیں السلام علیکم مولانا صاحب ہم اپنے پرگرام کا آغاز اس بات سے میں کرتا ہوں بی بی فاطمہ کے سلسلے کا پرگرام ہے تو انہی کے حوالے سے میں بات کر کے سٹارٹ کرتا ہوں جس کے آنے سے کائنات کھڑی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور جس کے آنے سے محمد کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بی بی فاطمہ کی ذات ہے اللہ حمد صلی اللہ حمد مولانا صاحب اب اسی بات سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آتی تھیں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جب وہ جاتے تھے تو وہ بہت عزت باترام کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ نبی القریم اہل بیت تیغین الطاہرین شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے بزرگ و برتر اور اللہ نے عزبتوں کا ایک سلسلہ خائم کیا ہے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ ہم نے درجات مخرر کیے ہیں انبیاء علیہ السلام میں بھی اور ایک لام چوبیس ہزار پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے جو آحادیث میں وارد ہوا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں پچیس انبیاء کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایک مسلحت ہے اس نے ہزاروں نام نہیں بتلائے انبیاء کے بلکہ جو خصوصیات تھی جو اولو العظم پیغمبر تھے اور اس کے بعد جو رسل تھے ان میں سے چند کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایسی اپنی زندگی میں ایسا اتوار اختیار فرمایا تھا جس کی وجہ سے وہ سب میں نمائیا تھے اور قرآن کی آیت بھی ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے اس میں اس کی مسلحتی یہی تھی کہ جو درجات اونچے تھے جن انبیاء کے ان کا ہم نے تذکرہ باقی رکھا ہے اور عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے اب اس میں ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پانک میں نبی کو خاتم النبیین کہا افضل الانبیاء کی طرف سے آپ کو درجہ دیا گیا آپ کا مقام یہ رکھا گیا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک نبی جو آیا تھا مبوض جو ہوا تھا وہ ہمارے نبی کی وجہ سے ہوا تھا ہمارے نبی کی نبوت کو خمول کرنے کی وجہ سے ہوا اور اللہ نے ہر ایک سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے نبی کیا وہ مدد کریں گے تو اور اس طریقے سے بتلایا گیا کہ ہر دور میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد مقرر کیا کہا کہ سب کے اوپر شہادت دینے والے آپ ہیں ہر امت کے اوپر تو وہ عظمت جو ہمارے رسول کو رصیب ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں ہوئی ہم جب باہت سے تخلیق کائنات بھی نبی ہیں اور ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد پرمایا بشر کہ اگر میں نہ ہوتا تو کچھ چیز پیدا نہیں کی جاتی اور اس کے بعد اللہ اللہ کہتا ہے نبی فرما دے گا اگر علی نہ ہوتے تو مجھے قلق نہیں ہوتا اس کا بھی ایک فلسفہ ہے پیچھ میں کہ مولا متقیان نہیں ہوتے تو نبی جو رحمت للعالمین ہے اپنا دفاع کیسے کر سکتے وہ کسی کا جواب ہی نہیں دے سکتے وہ کسی کو مار ہی نہیں سکتے تلوار اکھا ہی نہیں سکتے اپنے ہاتھ میں رحمت للعالمین اللہ نے بھیجا اور ہم دیکھتے ہیں آج بھی سب پوری دنیا مانتی ہے رحمت للعالمین تو اب یہاں بات جو آئے کے رکی تھی وہ یہی تھی کہ فاطمہ نہ ہوتی تو یہ کہا نبی فرما دے ہیں فاطمہ نہ ہوتی تو ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ خلق نہیں کرتا تو مقصد تخلیق کائنات جو تھا تخصیر کائنات کی بات کر رہو ہے یعنی مقصد تخلیق نہیں تخلیق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے احباب تو انعر میں اکیلا تھا کوئی نہیں تھا یعنی وہاں پر دوئی کا سوال ہی نہیں تھا اور اللہ نے جاہا کہ میں پہچان جاؤں تو پہچانے کے لیے اس نے چند مخلوق کو پیدا کیا جس کو پیدا کرتا ہے جس کو ظاہر فرماتا ہے وہ ہے اہل بیت تو مقصد تخلیق کائنات تو اس دن پورا ہو گیا اللہ وہ چاہتا تھا کہ کچھ ہو جو میری بڑھائی کریں میری حمد و سنا کریں تعوضبی و تحلیل کریں تو وہ کمپلیٹ ہو گیا جیسے ہی نور نبی کو خلق کیا گیا تو اللہ کا تخلیق کا مقصد پورا ہو چکا اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو پہچاننے والے آگئے اس کے لیے جان دینے والے آگئے اس کے لیے رات دین عبادت گزار آگئے تو شہزادی کا وہی مخام و منزلت تھی کہ وہ موقع پہ تھی وہ مخام پہ تھی اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ جب بھی جنگ ہوتی یا خود بدینہ منورہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ مولا متقیان علیہ السلام اور جناب اسی یدہ السلام علیہ اپنی عبادت گاہ بنا لیتے عبادت کی جگہ بنا لیتے تو آج تک چودہ سو سال کے بعد بھی ابھی تک خائم ہے بیٹانے کی کوشش کی کچھ نہیں ہوا پھر ان کو بنانا ہی پڑا خندق میں بھی ہے مسجد نبوی کے خرید بھی جگہ ہے صرف شہزادی کی ابھی بنی نہیں جگہ انشاءاللہ اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ وہ بھی بن جائے گی آپ کی مسجد جو توڑی جائی تھی جس کو آپ شہید کیا گیا تھا وہ بھی واپس آ جائے گی اور جنت البقی بھی انشاءاللہ بن جائے گا سو سال ہوئے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیہ ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقصد تخلیق کائنات جو تھا وہ پورا ہو رہا تھا اور وہ تھا عبادت اور یہ عبادت کی آخری منزل کے اوپر ہمارے نبی کو رکھا گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک گروہ ہوتا ہے تو اس میں مولا ابو تخیان ہوئے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوئیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگئے تو یہ عظمتیں اس واسطے میں لیے ان کو کہ وہ اللہ کی عبادت کی آخری منزلوں پہ تھے اور جو مقصد کائنات تھا مقصد تخلیق تھا وہ پورا کر رہے تھے یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اٹھا کہ کسی کو بھی کوئی عظمت دے دی اس کے اندر مقصد ہوتا ہے وجہ ہوتی ہے جو دی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوا آپ کے ساتھ الحمدللہ تو اب یہ تھا کہ جب نسوان کے لیے مرد عورتیں دو سنف چل رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ نبی جو ہے سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے ہو گئے اپنے مقام و منزلت رکھنے والے ہو گئے عالم انسان کے لیے تو اب یہاں کہ جو شہزادیاں ہیں جو عورتیں ہیں ان کے لیے کیا ہوگا تو ان کے نمائندہ کرنے والی تھی وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی کھڑے جو ہو جاتے تھے وہ اس وجہ سے ہو جاتے تھے کہ وہ ایک نمائندہ شخصیت آ رہی ہے عورتوں کی نمائندہ شخصیت آ رہی ہے تو ایک نمائندہ جیسے دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں تو عظمت تو نبی کے اپنی خائم رہتی وہ تو کوئی مشکل نہیں تھی مگر بتا رہے تھے کہ عورتوں کا بھی بہت بڑا مقام ہے دین کے اندر کیونکہ اللہ نے بار بار تذکرہ کیا مرد ہو کے عورتیں ہو ہم دونوں کو اپنے عجر عطا فرمائیں گے دونوں کا عجر اور مقامات کے تذکرہ کیا کہ عورتیں جو روزہ رکھنے والی ہیں عورتیں جو مرد جو روزہ رکھنے والے ہیں اسی طریقے سے مرد جو خیرات کرنے والے ہیں عورتیں جو خیرات کرنے ہیں تو جہاں پر آخری منزل آتی ہے وہاں اللہ نے دونوں میں فرق کیا کہا کہ دونوں کو ہم عجر عطا فرق کریں گے چونکہ عام طور پر تو ہم باتچیت میں تو یہ ہوتا ہے مرد سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو دینے والے ہیں ہر مرد تو وہ اس نے دونوں جنڈر استعمال کیے کر کے بتلا رہا ہے کہ عورت ہو کے مرد دونوں کی عظمتیں ہیں اور یہاں جب آپ تشریف فرما ہو تھے اور جیسے وہ آتی تشہزادی آتی ہیں آپ پوراں کھڑے ہو جاتے ہیں بوسا دیتے پیشانی کا اپنی جگہ لاکر آپ کو بٹھاتے تو یہ تعظیم کرنا اس واسطے تھا کہ خود آپ دیکھ رہے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے اتنی تعظیم و تقریم کے باوجود جو رسول کی زوجہ تھی وہ دیکھ رہی تھی ہے رسول کی بیویاں دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور قرآن پاک میں خالصتاً لکا نبی کے لیے کہا کہ آپ کے لیے ہم نے اجازت دی ہے کہ چار سے زیادہ آپ شادی کر سکتے ہیں ویسے تو اسی ویسے تو دوسری طریقے سے بھی کر سکتے تھے نبی شادی کے علاوہ مطا کے بھی اجازت تھی مطا کے تحت بھی رکھ سکتے تھے مگر وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کو بڑا بڑا ٹریٹمنٹ ہو تو اسی لیے سب آپ کو اللہ نے اجازت دی کہ آپ خالصتاً لکا کہ آپ کو اجازت ہے کہ چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں تو اب یہ چار جو بیویاں جتنی تھی شہزادی کے وقت جب آپ دنیا سے گزری ہیں دس کیارہ بیویاں تھی رسول کی تو وہ سب دیکھ رہی تھی کہ کیا آزمت ہے فاتح و تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کی کہ نبی خود کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ تشریف لاتے ہیں ہی جی کتنی بڑی محام ہے اور نبی جب بھی مدینے داخل ہوتے واہر سے سب سے پہلے سلام اسی دروازے پہ کیا کرتے اور آخری وقت نکلتے ہوئے شہر سے مدینے سے نکلتے ہوئے آخری جو سلام ہوتا وہ آپ ہی کے دروازے پہ ہوتا اہل بیت النبوہ مادن رسالہ کہہ کے آپ سلام کر کے وہاں سے آپ اپنے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو یہ عظمت کا ظاہر کرنا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ کیا تعظیم و تقریم ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ کی اور ان کی طہارت کی جو آخری منزل ہے جس کو اللہ نے بار بار قرآن پاک پہ تذکرہ کیا اور ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مخابلہ کوئی کر نہیں سکتے کر نہیں سکتا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا ماشاء اللہ سے کہ تعظیم کے لئے اتنی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بہت عزت دیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بھی علم میں ہوگی یمائی ناظرین کے لئے علم میں ہوگی جس نے فاطمہ کو تنگ کیا ستایا مجھے ستایا مجھے تنگ کیا تو کیا امت کو یا اس وقت کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے جیسے ہی رخصت ہوئے تو امت کا بڑھتا ہو بی بی کے ساتھ کیسا تھا اور کیوں ایسا بڑھتا ہو کیا جسے بی بی ستما پہنچا ہے یہ بڑا دلسلس موضوع ہے اس کے اندر کئی پہلو ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو تذکرہ کیا کیا معلوم نہیں تھا لوگوں کو پورے مسلمانوں کو پوری رسول کی بی بیوں کو ہر ایک کو معلوم تھا کہ آپ کی تازیم و تقریم کتنی ہونے چاہیے اور کیا مخام تھا کہ باز وقت تو آپ کی بی بی بیاں کہتی تھی کہ فاطمہ سے زیادہ کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے اور نبی جیسے کہ آپ نے کہا نبی نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تقریم دی انہیں عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی پھر وہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ لعنت ہے ان کے اوپر جو اللہ اور رسول کو عذیت دیتے ہیں تقلیم پہنچاتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں تو یہ چیزیں تو تہہ شدہ تھی ہر کتاب میں آپ کو اہم کتب میں آپ کو ملے گا سال ہا سال آج بھی اس سے لکھا گیا ہے پورا ایک باب ہے اس کا چاپٹرز ہے والیوم میں لکھے کئی جلد ہیں جو لکھی گئی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ عذیت دی اور کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کون فاطمہ کو عذیت دے گا یعنی اب آپ دیکھے ہیں کہ مسلمانوں میں تو تصور بھی نہیں ہوگا نا عذیت دینے کا مگر نبی تذکرہ کر کے بتلا رہے ہیں پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو مفر رہی ہے ہونے والا ہے یہ تقلیب پہنچائیں گے بغض رکھیں گے آپ نے آج جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ میں بہت ضروری تھا بتلانا کیونکہ آپ دعا کے اگر یعنی پورے عدب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول کے بیویوں کے لئے جو آیتیں آئی ہیں نا عجیب آیتیں ہیں فران پاک میں یہاں پر آئے تطہیر آ رہی ہے شہزادی کے لئے ابھی جب سوال آیا کہ نبی کے شہزادی کے بارے میں تو یہی کہا کہ اگر کسی کو ہلکا سا بھی شک ہوتا ہے آپ کی عصمت میں تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تطہیرہ کہا ہے کیونکہ یہ کہنا پڑے گا کہ ماذا اللہ اللہ نے آپ کو پورا تاہر پاک نہیں کیا تھا ورنہ واضل اللہ یہ سوال پیدا ہی ہوتا تطہیرہ میں اللہ نے کہا صرف پاک نہیں کیا تطہیرہ آخری مندل جو ہوتی ہے وہاں پاک یعنی اس کے علاوہ اب خلقت میں کسی اور کی تہارت اس گھرانے سے آگے ہو ہی نہیں سکتی انبیاء کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی اولہ کے تصورات ہو رہے ہیں بتلایا جا رہا ہے جہاں ترکی اولہ ہوا وہاں ترکی اولہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور بہت سو سے ترکی اولہ تو اسی چیز تھی جو انبیاء میں ہو جاتا تھا مشکل نہیں ہر ایک کے اپنے درجے رکھے گئے تھے جیسے کہ میں نے بتلایا تو اب یہاں پر اللہ نے بیویوں کے بارے میں کیا کا حابدہ کیا وہاں اگر جا کر دیکھے کہ یہ بتلانے کی کیا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ سب رسول کی بیویوں اور شہزادی برابر ہے کسی طریقے سے نبی یہی فرق کرنا چاہتے اگر یاد بھی کیا ہے آپ نے تو صرف حضرت قدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہے بار بار کہ قدیجہ اگر میرے ساتھ ہوتی اور قدیجہ میرا ساتھ دیا ہے قدیجہ کی وجہ سے مجھے مدد ملی ہے قدیجہ کی دولت میں نے اللہ کی راہ بھی تقسیم کی ہے اس حد تک کرتی تھی کہ حضرت عائشہ کرتی ہے کہ جتنا حسد مجھے حضرت خدیجہ سے کسی سے لے رہا یعنی وہ گزر چکے تھی اور حضرت ہو رہا تھا تو ان کی بیٹی سے ہونا ضروری ہے ان کی بیٹی سے تو نبی یہی بتلانا چاہتے تھے زیادہ تر آپ جو بتلانا چاہتے تھے اپنی ازواج کو بتلانا چاہتے تھے کہ فاطمہ کا بہت بڑا مخابہ منزل ہے تم اس محام پہ پہنچ نہیں سکتے اگر جنت کی چار بیویوں میں تذکرہ آیا ہے تو حضرت مریم حضرت آسیہ بنت مزائم فیرون کی جو بیوی تھی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ صرف ان کا تذکرہ ہے چار بیویوں کا کوئی اور تذکرہ ہی ہی نہیں کوئی نہیں یہ جنت کی چار بیویوں ان میں یہ تذکرہ ہے یہ مخام ردیہ نبی نے اور اس کے مخابلے میں اب ہم جا کے قرآن پاک میں دیکھیں ہم کو عجیب چیزیں ملتی ہیں قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں عجیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض مخام پر کہتا ہے کہ اے نبی آپ کی بیویاں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر آپ کو یہ دنیا چاہیے تو اتنا حیات الدنیا اگر آپ کو حیات دنیا چاہیے تو آؤ سراحن جمیلہ میں اچھا تم کو عوض دے کر آزاد کرنے تیار ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اہلی بیت پر آئی نہیں سکتا اہلی بیت میں اگر بیویاں ہوتی تحارت کی آخری مندل پر آ جاتی تو ایسا کیسا کہتا اللہ تعالیٰ کہ تم کو دنیا چاہیے تو جاؤ دنیا لے لو اور نبی تم کو طلاف دے دیں گے اور پھر دوسری آیت آتی ہے اس کے بعد ہے اس کے سورہ تحریم کی عجیب آیت ہے اس میں بھی یہ ہے اللہ کہتا ہے ہم ایسی ازواج سے بدل دیں گے نبی جو ان جو آپ کی بیویاں ہیں ان سے بھی بہتر ہوں گی چاہتا یعنی مدینہ منورہ میں رسول کی بیویوں سے بہتر یا امت میں رسول کی بیویوں سے بہتر بھی کچھ روک گی یعنی کچھ بیویوں کا ایسا مقام تھا کہ ان سے بہتر امت کی عورتیں بھی تھی تو یہ آیتیں خوران کی ہیں اس سے اندر کچھ نہیں کر سکتے آپ خوران کی آیتوں کو کہاں تک لے جائیں گے آپ بالکل صاف ہے سنہ تحریم کی آیت نمبر پانچ اس طرف اشارہ کر رہی ہے تو یہاں کوئی مقابلہ جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کا ازواج سے ہو نہیں سکتا آپ کی جو بلندی تھی اسی لیے نبی تحریم آپ کا سمجھا آپ احترام بھی کرتے اور وہاں پہ اور پھر بڑے صاف الفاظ میں رسول کی بعض بیویوں کے لیے کہا سورہ تحریم میں اگر دوسری آیت اس کے بعد کی دیکھیں تو کہ ان کے دل تیڑے ہو چکے ہیں اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا ترجمہ میں اور اس میں کہ صاف لکھا گیا ہے کہ دل حق کی طرف سے پھر چکے ہیں تو یہ تو ہی ہو سکتا نا کہ تحارت کی آخری منزل پہ ہو اور دل پھر جائیں بے شک ایسا تک ہوئی نہیں ہوئی نہیں سکتا اہلے دونوں چیزیں متزاد ہو جائیں گی یعنی اللہ نے ان کو پاک و پاکیزہ اتنا نہیں کیا یا اس لیول پہ نہیں کیا جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اہلِ بیعت کو بالکل پاک کیا تو اس کا استدلال یہی ہے کہ یہ بی بی آل جو ہے وہ اہلِ بیعت میں نہیں تھی بلکہ بڑا اچھا کیا بعض سنی علماء نے بڑا اچھا لکھا اہلِ بیعت میں جو کہا اہلِ بیعت میں تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اہلِ بیعت نبی کے گھر کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی بھی اہلِ بیعت میں تھے تو کہتے ہیں اہلِ بیعت نہیں تھے بلکہ اہلِ بیعت اللہ تھے اللہ کا جو گھر تھا ان کے یہ پانچ لوگ تھے بے شک اگر اس گھر کے لوگ تصور کیا جائے جس کی طرف ہم جھکتے ہیں اعترام کرتے ہیں بوسہ دیتے ہیں یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ جتنی چیزیں معذر اللہ یہ کہتا ہے شرک ہو رہا ہے وہ تو وہی اعترام کرتے ہیں پہلے تو پتھر کی عمارت کے سامنے چھکتے ہیں کانے کعبہ دیتے ہیں پھر پتھروں کو بوسہ دیتے ہیں تو یہ سب جو ہے تو انہوں نے کہا یہ اہلِ بیعت نہیں یہ اہلِ بیعت اللہ ہے یہ پنجتن جو ہے اسی لئے نبی بھی انہیں اہلِ بیعت میں شامیل ہو جاتے ہیں کہ صرف نبی کے ہی اہلِ بیعت نہیں یہ اللہ کا جو بیعت ہے اس کے لوگ ہیں بیشب اس کے اہل لوگ ہیں یہ اتنی ان کی عظمتیں رکھی گئیں تو اب یہاں پر وہ صاف ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل تیڑے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد عزیب آیت ہے وہی سورہ تحریم میں آیت ہے وَإِن تَظَاهِرُ عَلَيْهِ اگر یہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائے اب آپ دیکھئے کہ پریڈکشن کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کہ سورہ کے خلاف کھڑی ہو جائیں تو کون مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا جبریل مدد کریں گے صالح المومن مومنین میں جو صالح ہیں وہ مدد کرے گا وہ باد باد عزالے کا ملائکہ تو باد عزالے کا زہیرہ اور ملائکہ اس کے بعد یعنی یہ دو عورتیں جس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا نام نہیں کھے کھن کہا دل تیڑے ہو چکے ہیں اگر تم مخابلے میں کھڑے ہو تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا تمہارا کہ اس میں فرشتے بھی مدد کریں گے جبریل علیہ السلام صالح المومن بھی مدد کریں گے یعنی اس سے بڑا فتنہ اسلام کے لیے اللہ نے کہی داہر بھی کیا بے شکل کیونکہ جب جنگو جدال تھی تین ہزار فرشتے آئے پانچ ہزار فرشتے آئے جیت ہو گئی مسلمانوں کی یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں پورے باد عزالے کا جتنے ملائکہ یعنی اتنا بڑا فساد ہوگا اس کی وجہ سے آرازہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ان لوگوں کی وجہ سے کتنا بڑا فساد ہوا مسلمانوں کی نہ نمازیں ایک رہی نہ روزہ ایک رہا نہ حج ایک رہا سب کنفیشن ہے ہمارے بچوں کو آج یہی کھائی کہ بھٹکایا جاتا ہے پہ پانچ سزم کے تو نمازیں ہیں دوارے پاس کیا سہارے نفیر نماز نہیں بتلائی کیا دو لاکھ صاحب آتے کیوں نماز نہیں بتلائی اگر نماز اہم ہوتی تو ہر ایک روز نماز پڑھتا اگر روز مدینے بنوغرا میں نماز ہوتی اسی طریقے سے جسے نبی کی ہوتی ہے تو ناممکن ہے کہ بھول جائیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی یہ نہیں بھولتے ہیں یہاں آئے ہوئے ہم کو چند سال ہوئے ہیں مگر یہاں جو چیز سیکھ گئے لوگ وہ چیز نہیں بھولتے ہیں آج بھی اب کرسپس پر آئے کرسپس کی ہو رہے ہیں تو سب کو معلوم ہوتا ہے کرسپس میں کیا ہوتا ہے ہم تو آکے چند دیں کہیں ہم تو حصہ بھی نہیں لیتے وہ تو نماز تو ہمارے جسہ ہمارے گھروں میں نماز ہوتی تھی وہی نماز ہوتی تھی جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو پھر کیا ہوا نماز کیسے بھول گئے لو اس کے اوپر کئی لوگوں کو ہم نے دین حق کے طرف لے کے آئے ہیں الحمدللہ ادھر بارہ امام ہیں چودہ ماسومین ہیں ان کی ایک نماز اور ادھر جو ہیں وہ چار امام ہیں ہر ایک اپنی نماز بتاتا ہے بعض تو متزاد ہے مالکی کہتا ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑے دوسرے کہتے ہیں ہاتھ بان کے پڑے ہاتھ بان کے بھی کوئی سیلے پہ رکھے کوئی اس سے نیچے رکھے یعنی اندازہ لگائی ہے کہ کتنی افسوس کی بات اور طریقے نماز کے بھی مختلف طریقے کر دیئے اچھا کرتے کیا ہے ترمیزی میں لکھا ہے اگر نماز قبول ہو تو ہر عمل قبول اگر نماز رد ہو تو ہر عمل رد تو ایک جگہ نماز وضوح ہو رہا تھا ہمارا تو کہا آپ کا وضوح کو طریقہ الگ ہے میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ کافی لوگ کر رہے ہیں میرا وہی طریقہ ہوگا جو نبی کا رہے گا آپ کا طریقہ شافی کہنے نہیں میں تو مالک کی میرا میرا طریقہ ہے میرا شافی نہیں مالک کو یعنی اتنا ڈر رہے تھے وہ کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ مالک کیوں اور حملی طریقہ کر رہا ہوں تو خراب کیستیوں کے لئے کہا کہ نہیں نہیں میں تو شافی ہوں میں تو شافی کی طریقے سے مضوح کر رہا ہوں تو میں نے کہا ہو گیا نا اب اس وقت آپ کا عمل صحیح بات ہے ہو گیا نا پھر اس کے بعد کیا اور نماز میں نے کہا چلیے اب نماز پڑھتے ہیں اندر جا کے ہوں مسجد میں کیا میں اجازت ہے کی نہیں مجھے کہ نماز دیکھ کے میں سمجھ جاؤں کہ کس کا عمل قبول ہو رہا ہے ہر عمل قبول ہے تو میں نے کہا آپ جو نماز پڑھے ہیں چار طریقوں میں سے ایک صحیح یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرا صحیح ہے وہ کہتے ہیں اپنا صحیح ہے اور ہم تو سب سے دور ہیں کیونکہ انہوں نے خواہش کی کہ آپ نماز پڑھیں تو میں نے کہا جس دن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز ہوگی سب سے آگے کی سب میں میں کھڑے رہنے والا ہوں میں پڑھا بھی دوں گا مگر آپ تو نہیں پڑھا سکتا نا میں کیونکہ آپ وہ طریقہ خبول نہیں کر رہے ہیں وہ کون سا طریقہ ہے میں نے کہا وہ مولای مستقیان کو طریقہ ہے دیکھئے نا بخاری کا اہلی کھاوا کہ علی کا طریقہ ہے تو اب شہزادی کی نمازوں کے کیا علم تھا رسول فرماتے ہیں کہ نور ساتھے ہوتا تھا اسی لیے سمجھا آپ الزہرہ کہا گیا آپ کو آپ کو جو القاد دیئے گئے اس میں الزہرہ اسی وقت سے دیا گیا کہ نور ساتھے ہوتا تھا نماز کے وقت سمجھا تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے یہ شہزادی کا بہت بڑا مخام تھا میں آپ سے اس سوال کی طرف آتا ہوں آنگا محنان صاحب یا بی بی کی مکہ مدنی زندگی کے باتے میں بتائیں ناظرین کو یہ ہاں تو آپ کے دیکھئے مکہ کی زندگی شہزادی کی جو تھی وہ بھی عجیب گزری ہے کیونکہ بی سب کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے جے تو پانچ سال کے بعد ہوئی ہے ولادت تو آپ دیکھ رہی ہیں اپنے سامنے کہ بابا کے اوپر جو تکالیف گزر رہی ہیں دیکھتے ہیں جو زحمتیں ہیں تبلیغ کے لیے جب جاتے ہیں آپ باہر تو کتنا ستایا جاتا ہے اور کیا دیکھ رہی تھی وہ دیکھیں جیسے ہی ہمارے پاس تو کوئی تصور نہیں ہے ہوش سمالنے کا کیونکہ جیسے ہی معصوم پیدا ہوتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ وہ پیدا ہوتے ہی باتچیت شروع کی آپ نے انی عبداللہ آتانی الکتاب و جالنی نبیہ کا قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ آپ جھولے میں کہہ رہے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں جب آپ اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے تو آپ کو جھولے میں نبوت مل چکی تھی اور یہی وہ طریقہ اہلِ بیت علیہ السلام کا تھا تو شہزادی تو جیسے ہی پیدا ہوئی کیا دیکھ رہی تھی کہ باپ زخمی آتے ہیں گھر پر اور بشانے والے کون ہیں علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہر جگہ کیونکہ وہ بچے ساتھ آتے تھے تو مولا کا سن کم تھا تو آپ ان کا بدلہ لیتے کیونکہ بڑے ہوتے ہوئے نبی کچھ کہتے تھے تو انہوں کہتے ہیں چھوٹے بچے تنگ کر رہے ہیں اور ان کو آدمی جو ہے ان کو زد و خوب کر رہا ہے تو اللہ نے انتظام یہ کیا کہ آپ کو نبوت کے اعلان میں اتنا روکا کہ حضرت علی علیہ السلام پیدا ہو جائے اور آپ دس سال کے تھے جب نبوت کا اعلان ہوا ہے آپ مضبوض پر رسالت ہوئے ہیں نبی تو تھے ہی ہر وقت ہر وقت نبی تھے تو آپ اس کے بعد تو شہزادی کیا دیکھ رہی ہیں کہ اپنے شوہر ہیں ان کے جو بعد میں شوہر ہوئے علی علیہ السلام کہ وہ دیکھتے ہیں حضرت عبو طالب علیہ السلام جان دیتے ہیں پھر اس کے بعد شیب عبی طالب جو مشکلات گزنی ہے جو کتنی مشکل کھانی کی مشکل پانی کی مشکل ہر چیز کی زہمت تھی شیب عبی طالب جنرلت مولا کے پاس ہے انشاءاللہ جب جائیں گے ہم دیکھیں گے وہاں نام کی دکھا تھا پھر اس کو انہوں نے مٹا دیا ہے نام کو مٹا ہے تو کیا کور تو کور دیا ہے انشاءاللہ اب وہ ظاہر ہو جانا چاہیے تو آپ نے شہزادی نے بھوک و پیاس چھوٹے سے سن میں برداشت کیا یہ کیونکہ جیسے آپ تقریباً آٹھ سال کی تھی جب آپ کی ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت سے پہلے کے تاریخ بتا رہو میں آپ کو کہ پانچ و چھے سال کے سن میں حضرت خدیعہ صلی اللہ علیہ دنیا سے گئی ہے تو یہ یہ خرانہ عجیب ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوتے ہیں یہاں پر بھی یہی حال تھا یا پھر وہاں پر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو زہزد زہرب امم گلسم کا بھی وہی حال تھا چند سال کی تھی جب شہزادی دنیا سے گئی ہے پھر اس کے بعد حضرت سکینہ کا بھی وہی حال دیکھتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ایک کڑی ہے جو چل رہی ہے مسائد کی تو جب شیب اپنی طالب میں تھے تو شہزادی نے کیا دیکھا شہزادی فاطمہ صلی اللہ علیہہ نے یہ دیکھا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا پانی پینے کے لیے مشکل سے دستیاب ہوتا ہے اس عالم میں جڑی اور بوٹیاں اور پتے پتوں سے کھانا کھا کے گزارتے تھے اور کوئی بچانے والا نہیں تھا کوئی نہیں تھا جبکہ کئی مسلمان اس وقت مکہ میں موجود تھے اور مگر وہ کفار سے اس طریقے سے گھل مل گئے تھے کہ ان کو کوئی پریشان نہیں کرتا اگر یہ مسلمان تھے جب مسلمانوں کو ہی ستانا ان کا مقصد تھا تو مطلب یہ کہ کچھ معاہدہ ہو گئے تھے معاہدے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اس واسطے نہیں ہے کہ ہم کوئی اسلام سے دلچسپی ہے بلکہ مسلحب کے طور پر معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ اندر جا کر معلوم کریں کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے اسلام آگے نشو نموہ پا رہا ہے تاکہ اس کا صدباب کر سکے یہی ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے یہ اور طریقہ نہیں ہو سکتا تعویل کیا کرے گیا کہ اور آپ کو کھانا اور پانی کی مشکل ہو رہی یہ شہزادی کو مکہ کی زندگی میں اور اس کے بعد وہ عالم آیا وہ مسئیبت کا دور آیا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہہ دنیا سے اٹھ گئی آپ تشریف لے گئی یہاں سے اور کس مشکل کے عالم میں نبی نے آپ کو دفن کیا کس مشکل میں جنت المولا میں اور شہزادی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے کہ والدہ کی گزرنے کے بعد نبی نے عام الحزن بنایا تو عام الحزن کا کیا مقصد تھا حضرت عبو طالب اور حضرت قدیجہ دونوں کی جب شہادت ہوئی ہے یہ شہادت ہیں یہ کیونکہ مشکلات کی وجہ سے ہوئی ہے کھانا اور پانی بند ہو چکا تھا ان لوگوں کا مشکلات ہونے لگی تھی اس میں جان گئی ہے تو کیا کیا نبی نے عام الحزن بنایا یعنی ایک سال غم کا بنایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سال غم کا خالی کہ یہ اعلان ہو گیا ایک سال غم کا ہے نہیں بلکہ ہر روز یاد کیا جاتا تھا ہر روز گریہ کیا جاتا تھا ہر روز حضرت عبو طالب کے لیے حضرت قدیجہ کے لیے نبی ہر روز مجلس و ماتم ہم جو سمجھتے ہیں وہی مقرر ہوتا میٹھ کی یقیناً تذکرہ کرتے ہوں گے کہ کیسے لوگ تھے چلے گئے میری مدد کرنے والے واقعات کو یاد کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا جب نبی ایک وقت ظاہراً گم ہو گئے تھے تو حضرت عبو طالب نے ہر ایک جو اس وقت کا لیڈر تھا کفار کے قریش کے جو سردار تھے ان کے پاس دو دو آدمیوں کو بھیجا تلوار ننگی تلوار کے ساتھ کہ ہم تم کو اٹھنے نہیں جائیں گے اب یہاں سے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پارہ لے میرے آپ کو معلوم تھا کہ کون کون بغاوت کرنے والے ہیں اس میں سب سرداران تھے جو بعد میں جا کے مسلمان بھی ہوئے ظاہرہ تو سب تھے آپ نے کہا کہ نہیں سب سے مزید خدشہ ہے کہ میرے بھجی کو خدل نہ کر دے تو کیسے یہ چیز جو گزری ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا دور اس کا تذکرہ نہیں ہے ہر وقت تذکرہ ہوتا تھا مکہ میں کہ حضرت عبو طالب اس طریقے سے اور نبی نے تو یقینا وہ ایک سال جو ہوا تو بار بار نجانے کیسے واقعات بیان کی ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ پونے چار ہزار آیتیں قرآن پاک کی حضرت عبو طالب علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئے چھہزار چھہزار پونے چار ہزار بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ٹو تھرڈز قرآن کا اس وقت آیا ہے جب حضرت عبو طالب زندہ تھے تو یہ نہیں تھا کہ حضرت عبو طالب اچانک آئے اور چلے گئے نہیں وہ ان کے سامنے آیتوں کے آیتیں آ رہی ہیں بلکہ آپ نے جو خدبہ پڑھا خدبہ کا جتا اس کی کتری الحمدللہ اور کئی حصے جو ہے آیتوں کے اس میں بتایتے ہیں ایک سو دس آیتیں کم از کم حضرت عبو طالب علیہ السلام کے کہنے پر یا ان کے کہیوی چیز کے اوپر نازل ہوئے ہیں اس میں بڑی تیخیق ہو رہی ہے آج کرنے والے ڈاکٹر صداقہ علی فریدی ہیں جو میں جانتا ہوں ان کو ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے تو یہ چیزیں شہزادی دیکھ رہی ہیں یعنی آپ اندازہ لگائی ہے کہ آپ حضرت عبو طالب کے جانے سے پہلے اتنی ہزار آیتیں نازل ہو چکی تھیں اور حضرت عبو طالب دیکھ رہے تھے کہ آیتیں کہاں ہیں کون سے سورے میں جائیں گی یہ سب تہمپا ایسا نہیں تھا کہ بعد میں کچھ مسلمانوں نے بیٹھ کے جمع کر لیا نہیں اللہ نے کہا نہیں ہم نے ذکر نازل کیا نونو لہولا حافظون اور ہم حفاظت کرنے والے کوئی انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا کہ قرآن کو ماذا اللہ جمع کرے اور یہاں سے لائے وہاں سے لائے اور دو دو گواہ لے کے اس کو انکلوٹ کرے اگر شامل گواہ نہ ہو تو آیت قرآن کی رد ہو جائے گی یہ ہے ہی نہیں تصور تو ہی نہیں ہے تو ہم کو یہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے یہ کتنی اہم شہد ہے تو یہاں یہ مکہ کی زندگی اب اس کے بعد مدینے کی زندگی شروع ہوئی اور پھر جب تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کو پہلے بھیج دیا گیا تھا حجرت میں چار فاطمہ تھی نام تھے جو فاطمہ بنت اصد تھی اور ان کو بھیج دیا نبی نے اب یہاں پھر دیکھا شہزادی نے کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے علیب نے ابی طالب علیہ السلام بستر پر سونا اس طریقے سے سونا کہ کافر یہ سمجھے کہ نبی سو رہے ہیں وہی خلدو آ رہی ہے وہی چہرے سے روشنی نوایاں ہو رہی ہے وہی چادر لیٹے سو رہے ہیں اور کسی اتویران کی انداز میں سو رہے ہیں مولا کہتے ہیں جیسے اس دن مجھے نیند آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی اس کے بعد کبھی نہیں ہے اتویران سے سو گئے مولا جیسے کہ ان کو فکر ہی نہیں تھی صرف اتنا معلوم کیا تھا کہ کیا آپ کی جان بجھ جائے گی پہمین نے کہا ہاں میری یہ نہیں پوچھا کیا میری جان بجھ جائے گی کہا گا نہیں کہ آپ کی جان بجھ جائے گی کہا ہاں یہ بھی امان کی منزلے ہیں یہ معرفت ہے کیا شہزادی کے سامنے نہیں ہو رہا ہی ہے بالکل شہزادی کے سامنے ہو رہی ہے یہ چیز کے میں کیا ہو سامنے دیکھتے ہیں کہ آپ کے شوہر جو بعد میں شوہر بنے حضرت علی علیہ السلام بعد میں شادی مدینے میں ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں تو بہت بڑی منزل ہے نا یہ بہت بڑی منزل ہے کہ جان دینا کسی کے لیے مگر اللہ نے کیا نوازا جب آکر سنائے ہوں گے تو یقین شہدادی کو کہ خوشی ہوئی ہوگی کہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ وقرات دو سو ساتھ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسُ اُتْغَامُ وَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ مِلِبَاد اللہ تعالیٰ کہہ دا ایسے بھی ہے انسان جو اپنے نفس کو بیج دیتے ہیں اس طرح ہے تو کب مرضات اللہ اللہ کی ہر مرضی لینے کے لیے کیا منزل ہے کیا منزل ہے کہ مرضیِ الٰہی مل رہی ہے اور یہ فران کی آیت اس کا تذکرہ ہے وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا يَشَاللَّهُ وہ چاہتے ہی نہیں کچھ شوائز کے جو اللہ چاہے تو اگر مرضیِ علی کو دے دے تو اب کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف تو یہاں کام ہونے والا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے مگر اللہ کی جو مرضی مل گئی تو اب کتنی بڑی ذمہ داری ہوئی کہ جو علی کہے وہ ہو جائے جو علی کہے وہ ہو جائے بھونا ضروری ہے کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا يَشَاللَّهُ کہ وہ چاہتے ہی نہیں کچھ جو شوائز کے کہ اللہ چاہے پھر دوسری آیت میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتَمُوْهُ وہ عطا کرتا ہے جو یہ مانگتے ہیں مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتَمُوْهُ جو جو وہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ ایسی چیز مانگتے ہی نہیں جو اللہ نہیں چاہتا ہے تو مرضی بھی مل گئی مرضی الہی بھی مل گئی اور عطا کی منزلوں میں بھی مولا فائز ہو گئے اگر مولا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے زندہ لیٹا ہوا ہے مگر مولا اگر اس کے لیے نماز جنازہ پڑ دے تو وہ مر جائے گا مر جائے گا یہ ہے قوال اور پھر علی جاہے ایک تھوکر سے اس کو واپس زندہ بھی کر دیں گے اور یہاں اب ضرورت نہیں رہی بے اذن اللہ کہنے کی حضرت عیسیٰ کو ضرورت تھی بے اذن اللہ اللہ کے اذن سے میں یہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے میں کوڑی جو ہے اس کو واپس صحت دیتا ہوں اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں یہاں اللہ کے اذن کی ضرورت ہی نہیں رہی اللہ نے کہا میں نے مرضی دے دی علی کے ہاتھ پہ جب مرضی چلی گئی تو آپ کس سے پوچھیں گے مولا کس سے پوچھیں گے مرضی رب تو ان کے پاس ہے تو یہاں اذن اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہی تو مولا کو ضرورت ہی ہو جی کہ بے اذن اللہ کا ہے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ وہی چاہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو قرآن کی عظمتیں عجیب ہیں اسی لیے کہا کہ قرآن روز پڑھتے رہو تدبر کرتے رہو کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم تدبر نہیں کرتے قرآن پاک میں کیا اپنے دلوں پہ تم نے خفل ڈال لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ خفل اپنے آپ ڈالتے ہیں انسان خود ڈال لیتا ہے خفل نہیں سمجھا چاہتا تو آپ یہ فرما رہے ہیں بڑی عجیب شندار مندل ہے قرآن پاک کی کہ اہل بیت کی شان میں جو آئی یہ چیز ہے تو شہزادی اب مدینہ کی زندگی ہوئی مکہ کی ختم ہوئی مدینہ تشریف لائی یہاں آپ نے کیا دیکھا دونوں جمب جمب نظر آتے اے تو وہ لوگ ہیں جو فدائی ہیں آپ کے اوپر سلمان ہو ابو زر ہو کہاں کہاں سے آئے جان دینے کے لیے نبی پہ تیار ہیں وروہ ہیں کہ جب موقع ملتا ہے نبی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں بہانے کرتے ہیں نبی کی دفاع کے لیے اور کبھی تو نبی کو اکیلے زخمی چھوڑ کے آتے ہیں شہزاد یہ بھی دیکھ رہی ہیں کیونکہ آپ گئی ہیں اس میدان میں جا کر اختیوارداری کی ہے اپنے باپ پر خیال رکھا ہے تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے خندق کا عالم دیکھا آئے یقینا کہ وہاں پکار رہا ہے عبدالد پکارتا ہے کوئی لڑنے والا کوئی جاتا نہیں سوائے مولا کے آپ نے اس کے تذکرے اپنے خدبے میں کی ہیں فضق کے خدبے میں آپ نے یہ تذکرے کی ہیں کوئی تھا نہیں میرے بابا کی مدد کرنے والا سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے یا اس سے ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے میں نے دعوت دی ہے کیلگری سے ان کا تعلق ہے اسکری ریزوی صاحب کو اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم ٹی وی کے توسط سے میں جناب تنویر نقی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مقائنات کیا کہ میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک سلام پڑھ سکوں برمحمد آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد کیا کر سکے گا کوئی بیان شان فاطمہ کیا کر سکے گا کوئی بیان شان فاطمہ روشن طہارتوں سے حیدہ مان فاطمہ اور میں کیا لکھوں قصیدہ بھلا ان کی شان میں قرآن کی آیتیں سنا خان فاطمہ اس واسطے ہے دل میں فرشتوں کا احترام ان کا شرف یہ ہے کہ ہے دربان فاطمہ ہے دو جہاں کا پانی نمک ان کے مہر میں ہے دو جہاں کا پانی نمک ان کے مہر میں ہے دنیا پہ مستقل ہے یہ ہے سان فاطمہ اوہ واللہ میری نگاہ میں دونوں ہی ایک ہے قرآن کا حکم ہو کے ہو فرمان فاطمہ اور آہ کا حکم ہو کے ہو فرمان فاطمہ جس طرح سے ہے نفسِ رسولِ خدا علی جس طرح سے ہے نفسِ رسولِ خدا علی خدا علی یوں ہی حسن حسین بھی ہے جان فاطمہ وہ دل میری نگاہ میں قابل سے کم نہیں جس دل کو ہے ذرا سبھی فان فاطمہ جس گھر میں ہو رہی ہے ازادہ وی حسین اس گھر کا نام رکھ دو خیابان فاطمہ میدان کربلا میں جو بے دست ہو گئے صدقے میں ان کے مجھے پہ ہے حسان فاطمہ اور گھر کو جلانے والے تو خود بے نشان ہے محفوظ خلد میں ہے شبستان فاطمہ مظلوم کربلا کی جو مجلس میں ہے شریک اللہ کی اللہ کی نظر میں ہے مہمان فاطمہ محشر کو لے کے دیں گے علی کر بلا میں گھر جبریل لا رہے ہیں قلم دان فاطمہ جبریل لا رہے ہیں قلم دان فاطمہ کیا کر سکے گا کوئی بیان شان فاطمہ محمد آل محمد آل محمد بہت شکریہ اسخریح بھائی آپ کا اپنے بہت اچھا سلام پیش کیا اللہ تعالی آپ کی تعفیقات میں اعضاء فارح فرمائے بہت شکریہ ایتفاق ہیں ہم مولانا سب کی طرف چلتے جی مولانا سب آپ سے بس ایک آخری سوال باک جامت دینی حبت یہ بی بی کے آخری خدبے کے بعد میں ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آخری کا خدبہ جو تھا وہ اس کی طرف ہم جیسے اس سے پہلے ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ سوال ہو رہا تھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع تھی کہ جو فدق میں ہونے والا تھا واقعہ اور کیونکہ آپ نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں ان میں یہی ہے کہ ویسے بزتن منی کہ میرا حصہ ہے فاتحہ اور غزب ابغزنی یعنی جو ان کو غزب ملائے وہ مجھے غزب ملاتا ہے پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں فاتحہ میرا دل ہے اور میرا روح کا سلسلہ ہے جو میرے جم کے بیچ میں میرے دونوں بازوں کے بیچ میں ہیں جی تذکرہ کر رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں تو اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حصہ فاتحہ سلام علیہ علیہ کا مخام و منزلت کیا تھی اور یہاں دو گروہ ملتے ہیں آپ کو مدینے میں ایک وہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ماذا اللہ نبی کو اطلاع نہیں ہے چیزوں کی جیسے کہ میں اشارہ کیا ہوں کہ مسجد زرار کا جو تذکر آیا کہ ایک مسجد بنائی جا رہی تھی مدینے میں اور بنانے والے اصحاب نبی تھے مسلمان تھے جو مسجد بنا رہے تھے یہ امید میں کہ شاید نبی کو اطلاع نہ ہو یعنی ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ رسول کو ان چیزوں کی اطلاع ہوتی ہے کہ نہیں ورنہ کیوں مناتے اور جب آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو خدم کر دو اس میں نماز بھی نہیں عدا کیا جا سکتی تو یہ قرآن میں رکھ دیا اللہ نے قرآن کے صورت توبہ میں رکھ کے کمال کر دیا بتلا دیا کہ ایسے بھی لوگ تھے اور پھر دوسری آیت میں ہے کہ مدینے کے جو لوگ ہیں مرض والنفاق ان میں منافقین ہیں اے نبی منافقین ہیں جو بہت زیادہ جی محکم ہے اپنے نفاق میں بہت مرض والنفاق جو سمجھا آپ یعنی عجیب آیت ہے کہ اپنے نفاق کی آخری منزلوں کے اوپر ہیں بھولو تو یہ سب چیزیں آیتے ہیں اور جس گھر میں قرآن اتر رہا ہے کہ شہدہ نہیں جانتی کہ یہ منافق کیسے چلے گا اور پھر ایک عجیب منزل تھی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے سورہ تحریم میں یہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بی بی کو اس نے کچھ نبی نے کچھ فرمایا ایک بی بی کو بتلایا گیا کچھ تو وہاں دوسری کو اطلاع ہوئی تو آپ نے جب پوچھا دوسری بی بی سے تو کہتی ہیں کہ آپ کو کس نے یہ چیز بتلائی عجیب تھے عجیب من امبا کا حاضر خالہ نبیل علیم القبید آپ نے فرمایا جو علم رکھنے والا ہے جو قبر رکھنے والا ہے ہر چیز کی اس نے مجھے اطلاع دی یعنی ان کو اطلاع یقین نہیں تھا وہ بی بی کو کہ رسول کو غیر سے اطلاع ہوتی ہے یہ کتنے خریب ہیں رسول کے گھر میں ہیں یہ لوگ ان کے لیے سورہ تیرین کی تیسری آیت آکے وطاری ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ کس نے آپ کو اطلاع دی یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول کو اطلاع نہیں ہو سکتی جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کو ہر چیز کی اطلاع اللہ تعالی دے دیتا تھا جو معاملات تھے اس کے پوری اطلاع ہوتی تھی آپ کو اللہ نے کہا ہم چن لیتے ہیں جب جب کی قبر دینے کے لیے لوگوں کو ہم چنتے ہیں تو اسی لیے وہاں پر اب یہاں تفرقہ جو ہو رہا ہے گروپ سے دیکھیں اب وہاں رسول کی بی بیوں میں گروپ بن رہے ہیں تو اس میں ایک گروپ تو یہ ہے اللہ تعالی سورہ تیرین کی دسویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ مثال دو کافرین کو کس کی نوح کی بی بی کی اور لوت کی بی بی کہ یہ دونوں جہنمی ہیں وہاں رہتے ہوئے بھی تو نبی کے خریب رہتے ہوئے اس عالم میں تھی وہ نوح اور لوت علیہ مصرات والسلام کی بی بیوں کے تذکرہ کر کے اللہ بتلا رہا ہے دیکھیں ورنہ تو ہم کو تو کوئی تعلق نہیں ہے نا وہ کیسی تھی کیا تھی ہم سے کوئی کوئی چیز حاصل نہیں کرنا ہے ان کو ہم کو مگر بتلا رہا ہے اللہ تعالی پرانے پاک میں کہ یہ حصول ہے یہ ہو سکتا ہے تو اب شہزادی جو تیار ہوئی ہیں یہ وہ منزل کے لیے یہ مقام کے لیے یہ پریشانی کے لیے ہو جائی تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے آپ کو معلوم تھا کس طریقے سے حالات خراب ہونے والے ہیں جی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے منافق بھی ہیں یہاں پر اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بی بیاں ایسی ہیں جو میرے خلاف جائیں گی یعنی خوران کی آہیت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف تظاہر کریں گی آپ کے خلاف آہ کھڑی ہو جائیں گی تو کیا بی بی کو چھوڑ دیں گی وہ شہزادی کو تو شہزادی وہ بھی جانتی ہے پھر یہ بھی بتلایا جاتا ہے وہاں تاریخی میں کہ ایک درواز ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی درمیان میں شہزادی کے اور نبی کے گھر کے تو پھر بلکل لگاوا گھر تھا مدینہ منورہ میں مسجد کے خریب کیونکہ مسجد میں دروازے بھی کھلتے تھے اس گھر کے بھی اور جناب سیدہ حضرت علی کے گھر کا بھی دونوں کھلتے تھے تو وہاں پر یہ عالم تھا کہ اس کھڑکی کو بند کرنا پڑا اتنا کھڑکی کھول کے بعد اور آوازیں نکالی جاتی تھیں کہ اس کو بند کرنا پڑا تو یہ جو متضاد تصویریں دیکھ رہے ہیں تو اس وقت رسول کی زندگی میں شروع ہو چکی تھی یہ نہیں ہے کہ بعد میں ہوئے حالات نہیں پہلے سے ہوئی سی حالات دیتے تھے تو اب اس کے پس منظر میں آپ کو آپ کے شہزادی کے خطبے کو دیکھنا ہوا تو آپ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ جائدات فدق کی جو دی گئی تھی جو قرآن کے حکم سے دی گئی تھی تو وہ لینے والے ہیں کیونکہ ان کی نیتیں شروع سے تھی کیونکہ اس سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پارا جاتا تھا اور جہاں پر جہاں پر رحم و کرم کی منزل ہوگی وہاں دل انسان کے مر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ علم کردو کہ حضرت علی علیہ السلام کو خود جا کر باغ میں کام کرنے کی ضرورت ہو جائے یعنی آپ لوگ رہا کرتے تھے آپ کسی جو غلام تھے تو کہاں سے آئے گا پیسہ تو آپ کو محنت کرنی پڑتی تھی اور یہی طریقہ پانچ میں امام علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرے لیے نہیں آئیے میں ایک ایک پیسہ جمع کر کے ایک ہزار غلام میرے جد نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیے اور ایک ہزار غلام حضرت علیہ السلام نے بھی کیے تو ہمارے امہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ پیسے کماتے اس واسطے تھے تاکہ کوئی نیکی کرے غلام آزاد کرے لوگوں کو خانہ مہیا کرے اور نہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں کی اپنے طور پر تو اپنے ازادی کے سامنے یہ مدینہ کی زندگی یہ گزر رہی ہے اور اب جو تیور بدل رہے ہیں دیکھیا آہستہ آہستہ آخری زمانہ جب آیا رسول کا تو مخالفتیں شروع ہو چکی تھی آپ نے جیش اسامہ کو تیار کیا سید کے بیٹے اسامہ کا لشکر تیار کیا اور کہا لانت اللہ من تخلفان جیش اسامہ لانت ہو اس کے اوپر جو جیش اسامہ میں نہ جائے جو اسامہ کی فوج میں شامل ہو کر دفاع کے لیے اسلام کی دفاع کے لیے نہ جائے ان پر لانت نام لے کے کیا ہے یا فلا یا فلا یا فلا کہہ کے پھر یہ جملہ کہا لانت ہے ان پر تو اب جو لوگ نہیں ہیں ان پر تو لانت ہو گئی نا جو لوگ انکار کیے جانے سے ان پر تو لانت ہو گئی ملکہ نام نام کے ساتھ ہو گئی اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کوئی کسی سے ہر ایک کا اپنا مخاب ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا اللہ کہتا ہے نہ کہ ہر ایک کا اپنی حد ہوتی ہے تقوی کی عبادتوں کی منزل تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہوئی ہے تو ہم شہزادی نے اب جو خدبہ دینا تھا ان کو جو خدبے کے جملے تھے ان کو کیسے شروع کریں وہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو لوگ کہیں گے کہ وہ باغ لینے کے لیے آئی تھی ان کو دنیاوی حاجت تھی جبکہ ان کے خود حارس تھے ان کے خود کام کرنے والے مقرر تھے ان کو ہٹایا گیا اور حکومت نے حفظہ لے لیا اور حکومت کیسی تھی ظالم حکومت تھی اس وقت کئی کئی سو لوگ یہ پورا ایک موضوع ہے اس پر کہ کئی کئی سو لوگ ایک ایک خاندان کے خبیلے کے مارے گئے دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی الیکٹ ہو جائے سیلیکٹ ہو جائے بادشاہ بن جائے کیسے بھی تو اس کو کیا فکر ہوتی ہے کہ ہر ایک سے کہے کہ جو جو اس کے مقالب تھے یا کچھ کہ آؤ آ کر میرے سامنے جھپو کیونکہ خود جھپنا شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک پارٹی جب جیتی ہے تو وہ پارٹی یہ تو نہیں چاہتی نا کہ دوسری پارٹی کے لوگ آ کر اس کے سامنے جھکے وہ گلتے ہیں ہم جیت گئے ہم کو مل گیا میجورٹی تو آپ کو اگر مل چکی تھی تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ لوگ کو جا کر مجبور کریں کہ بیعت کرو بیعت کرو کہنا حضرت علیہ علیہ السلام کے لیے ہو یا طلحہ اور زبیر یا جو جو انکار کیے تھے ان کے لیے ہو بنی حاشم کے لیے ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے وہ لوگ ووٹنگ سے کچھ ہوا نہیں اس کا مطلب یعنی ان کو تشفی نہیں ہوئی جیتنے سے وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک ہمارے سامنے چک جائے اور واقع کرولا کا تو بنیاد ہی یہی ہو گئی بیعت بن گئی اسی لیے نہ مولا نے بیعت کی نہ امام حسن نے بیعت کی نہ امام حسین نے بیعت کی نہ کسی اور امام نے بیعت کی کہا جان لے لو ہم بیعت نہیں کریں بیعت کیسے کر دیں بیعت بکنا ہے بیعت یہ کہنا ہے تم جو کہیں گے وہ کروں گا میں تو اللہ نے روک دیا ہے اللہ نے کہا کہ اگر حق جھو جائے باطل کے سامنے تو پوری دنیا میں فساد ہو جائے مقصد حیاتی پورا ختم ہو جائے تو مولا نے بالکل صاف انکار کیا کہ نہیں ہم لوگ تو بیعت نہیں کریں گے بھئی تم بن گئے بن جاؤ حکومت کر لو تم کو کیا پریشانی ہے کہ کون کون بیعت نہیں کیا کیوں مجبور کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ بس منظر تھا خطبے کا اور اس کے بعد آ کر آپ کو ایسا خطبہ دینا تھا سخن رانی فاطمہ تزہرہ سلام علیہ علیہ میرے پاس بہت بڑی کتاب کی شکل میں ہے خطبے کے الفاظ سے شروع کیے تھے آپ نے حمد باری اللہ تعالیٰ سے شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز کے اوپر خادر مطلق ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ہماری تقدیر کو جو بھی مخرر کیا ہے ہم اس کو خبول کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ظلم و ستم کرنا ہے تم لوگوں کا ہم پر تو کر لیں مگر ہم حق بولتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو پہنچاتے رہیں گے تو کمال یہی کیا نا آپ نے تقریر میں اپنی خطبے میں جو شروع کیا تو ہند باری تعالیٰ سے شروع کیا اے اتنی عجیب اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مجالس ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ ہر چیز کا ما شاہ اللہ تذکرہ کرتے ہیں مجھے اگر طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مومنین کو موقع ملے کہ پورا خطبہ پورا خطبہ سنے انشاءاللہ سامنے پورا خطبہ رکھ کے اس کا تجزیہ کیا جائے کہ آپ نے کیا کیا کہا تھا کیونکہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کا کہا ہوا ہوگا اس کا اثر ہمارے کہنے سے بہت زیادہ ہوگی زیادہ ہوگا ان کے بارے میں تو ہم کہہ رہے ہیں مگر انہوں نے جو کہا اگر وہ ہم دیکھ لیں تو کتنی بڑی چیز ہو جائے گی کتنے بڑے مندل ہو جائے گی تو یہ سلسلہ جو آپ کا شہزادی کا تھا یہ آخری زمانے کے خطبہ ہے چند دنوں کے بعد تو آپ دنیا سے تشریف لے گئی تو ہمارے پاس ہم کو دیکھ رہا ہے کہ اور کیا کیا چیزیں آپ نے چھوڑی ہے تو دعائیں جو سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ نے چھوڑی ہے اس پر پوری کتاب جمع کی گئی ہے پوری کتاب ہے اس کے اوپر آپ کی دعاوں کے اوپر پوری کتاب جمع کر دی گئی ہے ماشاءاللہ سے کہ آپ کی جو دعائیں تھے کونسے موقع پہ تھی کونسے دنوں کے لیے تھی اور مرض کے لیے تھی علاج کے لیے تھی آپ کی جو دعائیں ہیں میرے پاس میں دیکھا ہوں حیات انسان کے لیے کی گئی ہے اور یہاں پر آسانی امور کے لیے کی گئی ہے اور پھر ہر ایک دن کے لیے ایک ایک دن جو آتا ہفتہ اکواب اور پھر حرز بھی ہے آپ کا یعنی تعویز بھی ہے جنب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم تاخیب آپ نے بیان کی ہے نماز کی زہر کی تاخیب اسر کی مغرب کی عشاء کی صلاة الفجر کی بھی ہے اور اور آپ کو خیت خانے سے نگلنے کی ہے اس وقت جو پاکستان میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں بھی بغیر سوال کے ان کو گرفتار کر کے لے کے چلے جاتے ہیں یہ وہ شخص جو ہے پریشان حال ہے ان کے گھر والے ان کے لیے بھی شہزادی نے دعائیں بتلائی ہیں اور آخری وقت جو آپ کی دعا کی تھی وہ بھی تھی اور تو آپ کے خدبے میں آپ نے شروع جو کیا تھا آپ نے خدبے اللہ کی تعریف سے کی پھر اس کے بعد اپنے بابا کی تعریف کی کہا کہ تم کو طویس تک نہیں تھا کہ کیسے بات کریں کیسے زندگی گزاریں اور میرے بابا نے تم کو ہدایت کے عظیم پہلو بیان فرمائیں اور تمہاری زندگیوں کو بدل دیا جو اپنے لڑکیوں کو دفن کرنے والے تھے ان میں اتنا احترام کر دیا کہ اپنی بیٹی کا نبی احترام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا تصور بدل گیا کہ پہلے تو لڑکی بات نہیں کر سکتی تھی جب چاہے جب اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور یہاں اتنا بدلہ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ذہن بدل دیا اور شہزادی اسی کا تذکرہ کر رہی دیکھیں فائدہ کیا اٹھا رہی ہے بحث ضروری ہے فدق کے بارے میں مگر یہ تبلیغ کا ذریعہ بتلا رہی ہے کہ جب ان کے ذہن تمہاری طرف ہو تو مسئلے کی صرف بات نہیں کریں بلکہ جو اہم چیز ہے اس کی طرف اشارہ کریں کیونکہ وہ سننے کے لیے تیار بیٹھیں اور آپ نے شہزادی نے یہ تذکرہ کیا اور سب سے پیارا تذکرہ تو وہ ہے آپ کہتی ہے کہ میرے شوہر علی نہ ہوتے تو تم اس مقام پہ نہیں پہنچتے جب بھی جنگ ہوتی جب بھی دفاعی جنگ کا مسئلہ ہوتا اور جانا ہوتا تو سب سے پہلے یہ دیکھتے تم لوگ کے کیا علی جا رہے ہیں کیونکہ میرے شوہر تھے جو تمہارے کو بچاتے رہے ہیں میرے شوہر کے پیچھے چھپ چھپ کے چھپ چھپ کے اپنی جان بچاتے تھے یہ چیزیں سب دیکھی ہوئی ہے نا یہ چیزیں یہ چیزیں بلکل دیکھیں میں خیبر کا خندق کا پورا واقعہ دیکھا ہوا ہے تو شہدادی وہ یاد دلا رہی ہیں ان کو کہ وہ وقت بھی یاد پر ہو تم کہ اگر میرا شوہر نہ ہوتا تو تم کتے پریشان ہوتے ہیں تم یہاں تک بھی نہیں پاکتے تھے یہ ابھی بجی پندل ہے شہدادی کی دیکھیں تو خدبہ جو ہے وہ صرف خدبہ نہیں تھا بلکہ تبلیغی ایک پیغام تھا تبلیغی پیغام تھا خیابت تک کے لیے چند بھنٹے کا وہ خدبہ تھا تھوڑا سا حصہ ہے اس کو اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں تجزیہ کیا جا رہا ہے آپ کا کیا مطلب تھا اس سے کیوں وہاں کہا تھا اب آپ دیکھیں کہ آپ نے مخدمہ جو کیا سقیفہ میں نہیں کیا جو پولٹیکل اڈا تھا وہاں وہاں کا آپ نے مسجد میں دائر کیا آپ نے کہا یہ اللہ کی بارگاہ میں میں داخل کر رہی اس کو یہ مخدمے کو یہ نہیں کہا سقیفہ میں تم جہاں بیٹھتے ہوا آؤ تو یہ نہیں تواری بادشاہ سے تعلق نہیں ہے اس کا اور آپ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی چیز ہے قرآن کی آیتیں ہیں اس میں اور آپ نے سب سے اہم کام جو کیا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ یہ کہہ کے اٹھے تھے آخری وقت کہ حض بنا کتاب اللہ کتاب خدا ہم کو کافی ہے ہم کو کوئی نبی کی زندگی سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے نا اور ہم نے بعد میں دیکھا بھی حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہوئیتا ہے خیامت تک مگر انہوں نے خلفانے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کو حرام بھی کیا حلال کو حرام کیا حرام کو حلال کیا اور بول کے کیا کہ یہ جائز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں میں اس کو ناجائز کر رہا ہوں اور جو کرے گا اس کو میں سزا دوں گا تعدیبی کاروائی کروں گا تو صاف انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم رسول ہم جو سمجھ میں آیا کریں گے قرآن سام میں رکھ لیں گے جو سمجھ میں آیا کریں گے تو شہزادی نے یہ جو ٹرنڈ تھا یہ جو چیز چیز کو توڑ دیا آپ نے کہا تم میرے بابا کی چیز کو رکھ کرنا چاہتے ہو میں تمہارے مو سے نکلواؤں گی تو سب سے پہلی جو جھوٹی حدیث بنائی کوئی وراثت کے اوپر بنانی پڑی تو آپ فرما رہی ہیں کہ اب دیکھو میں قرآن کی آیتیں پڑھیں بارہ پندرہ پچیس اور تم وہ حدیث رٹے جا رہے ہو ابھی تو کہہ رہے تھے کہ حدیث کی اہمیت نہیں ہے رسول کا کہا کوئی اہمیت نہیں رکھتا قرآن کافی ہے اب کیا ہوا قرآن کا تمہارا اب کہاں گے قرآن قرآن کافی تھا تو قرآن سے پروف کرو کہ عرص نہیں ہے قرآن میں تو اُلٹا لکھا ہوا ہے وہ ورث سلیمارہ دعودہ وہ تو دوسرے کے وارث بننے انبیاء بیشت تو تم کیسے کہہ سکتی ہو تو اس امدگی سے آپ نے یہ ظاہر کیا کہ تم قرآن کو رت کر رہے ہیں ادھر کہہ رہے تھے کہ حدیث کا وہ تھا اب قرآن کو رت کر رہے ہیں پھر دوسری منزل پر یہ آپ نے ظاہر کیا کہ تم اولیل امر نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اولیل امر کی اطاعت کرو تو اگر تم اولیل امر ہوتے بادشاہ ہونے کے لاتے تم اولیل امر ہوتے تو تمہاری اطاعت ہم پہ واجب ہوتی ہے ہم سوال نہیں کر سکتے کہ فدک کیوں لیا گیا کیوں نہیں لیا گیا میں سوال کر کے بتنا رہی ہوں کہ تم اولیل امر نہیں ہے تمہاری اطاعت واجب نہیں ہے یہ سب سے بڑا خدشہ تھا پہلے خلیفہ نے یہی تو کہا کہ ہماری بات ہی نہیں مانتے آپ نے کہا بات میندنے کا سوال نہیں ہے جب قرآن کہہ چکا نبی کہہ چکے تو ہم تمہاری بات تو مانتے ہی نہیں ہم تم ہے ہی نہیں اولیل امر کے لیے اطاعت کی منزل اولیل امر کی جو رکھی گئی ہے تو کونسی منزل ہے اللہ کہتا ہے کہ ہمارے امام ہمارے امر سے ادایت کرتے ہیں تو تم تھوڑی کوئی امامت کے درجے پر فائز ہو تم تو آپس میں مل کے چند لوگ ایک جگہ جمع ہو کے ایک دوسرے کو گوٹنگ کر کے ایک دوسرے کی تائید کر کے بن گئے ہیں اس میں نہ اجوا ہوا ہے نہ لوگوں سے پوچھا گیا نہ اہلِ بیت سے پوچھا گیا تو آج رو رو کے پڑھ رہے ہیں اہلِ سنت کے علماء جب تذکرہ کرتے ہیں کہ جب علی نے فراوال کیا کہ ہمارا حق نہیں تھا اس میں ہم سے نہیں پوچھ سکتے تھے یعنی اتنے مصروف ہو چکے تھے یہ لوگ کہ وہ چند سعاتوں کے لیے بھی نبی کے جنازے میں شریک نہیں تھے چند تھوڑی دیر کے لیے کون سا ایسا فساد ہو جاتا اگر نہیں شریک ہوتے مگر وہ تیار بیٹھے تھے حکومت کو حاصل کرنے تیار بیٹھے تھے انہوں کے نبی کے جنازے کو بھی چھوڑ دیا کہا کہ بہت اہم امور ہے ایک عالم نے یہی کہا کہ کچھ اہم امور میں شاید وہ لگ گئے تھے اسی لیے وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے رسول کے جنازے میں بدینے ہوئے شریک نہ ہونا کتنی نشانی اپنی خود ہی ظاہر کر دی کہ ہم کتنے بڑے منافق ہیں بالکل ظاہر ہو گیا کہ ہم کوئی اتنی بھی نہیں یعنی کوئی عام دوست بھی ہوتا کچھ ہوتا تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں عام دوست کوئی دوسری خوم کا بھی ہوتا تو چلے جاتی ہے یا امدن نہیں گئے امدن نہیں گئے اور کتنی دیر پہلے کہہ رہے تھے حضرت کتاب اللہ تھوڑی دیر پہلے کتنی دیر پہلے کہہ رہے تھے جب اتلاعی نبی کی ہو تو آپ تلوار لے کے نکل رہے تھے کہ کوئی نہ بولے کہ رسول انتقال ہوا ہے اور دوسرا ایک کہہ رہے تھے کہ جو من تعبودہ محمد محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ محمد حلاق ہو گئے میں نے کہا کتنی رنگ میں تبدیلی ہو رہی ہے ایک کہہ رہے ہیں کہ تذکرہ مکروں کا ایک کہہ رہے ہیں کہ جو عبادت کر رہے ہیں ایک ساتھ جو تلوار لے کے نکلنے کو تیار ہے جی عجیب ہے اور پھر اتنی محبت چند منٹ میں ختم ہو گئے کہ جب معلوم گوا کہ جنازہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے ان کو وقتی نہیں رہا چلی ہے غسل کی تو اجازت نہیں تھی ان کو غسل کی تو نہیں تھی اندھے ہو جاتے رسول کو سالم میں دیکھتے تو اندھے ہو جاتے سب کپڑے بان کے اپنی آنکھوں پر کپڑا لگا کے غسل کا انتظام کر رہے تھے صرف مولا تھے جو پانی ڈال رہے تھے اور غسل کر رہے تھے کیونکہ کوئی اور آپ کے نور کو دیکھتا تو انہا ہو جاتا تو وہ بھی ظاہر نہیں کرنا تھا نا ان کے کہ وہ ظاہر ہونا تھا کہ ان کی ان کی ساخت الگ ہے بہت شکریہ وانا صاحب ہمارا بخت ختم ہوتا ہے اس پرگرام کا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے چل چل سے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں موسیقی